ہم سبھی دیکھتے ہیں گوکو اور ویجیٹا کو جو کی اکومو سے بچنے کے بعد کہیں اور آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں واپس اکومو کو جو کی کہتا ہے آخرکار ان دونوں سینس کو کیا لگتا ہے کیا وہ میرے سے صحیح میں ایسے بچ کر جا پائیں گے اور آخرکار گرینڈ پیش مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم ایک انجل ہونے کے بعد بھی اتنی زیادہ بے اکوف کیسے ہو سکتے ہو جب میں نے تمہارے سارے انجلز کو بندی بنا رکھا ہے تو آخرکار تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تم ان کو کہیں اور بھیج ہوگے اور وہ دونوں اس سے بچ جائیں گے لیکن تینشن مطلق گرینڈ پیش میں بہت جلدی ان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور اس نیو کینگ آف ایوریٹنگ کو بھی ختم کر دوں گا اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اکومو سارے انجلز کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو مجھے تم سبھی کو ایک بات بتانی ہے کہ تمہارے فادر گرینڈ پیش اب نہیں رہے ویسی سننے کے بعد کافیدہ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے ہے آخرکار تمہارے ہمت کیسے ہوئی ہمارے فادر کو ختم کرنے کی اور آخرکار تم نے ایسا کیوں کیا اور اکومو کہتا ہے کہ سنو ویس میں نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا تھا وہ ان دونوں سین کو بچانے کے چکر میں خود کی جان خودی دے بیٹھا میں نہیں چاہتا تھا کہ گرینڈ پیش مرے کیونکہ سچ بتاؤں تو جب میں اس ملٹی ورس کا نیو کینگ آف ایوریٹنگ بن جاؤں گا تو مجھے بھی گرینڈ پیش جیسے کسی کی ضرورت ہوگی یہ سننے کے بعد مارگر اٹیک کہتی ہے کہ آخرکار تم ہم سبی سے کیا چاہتے ہو اور تم ایسا بھلا کیوں کر رہے ہو تم نے ہماری گارڈ آف ڈسٹرکشن کو بھی ختم کر دیا ہے اور وہ یہاں پر اکومو کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں تمہیں اپنے پلینڈ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا لیکن دیرے دیرے سب سے پہلے مجھے ہر یونیورس کی ڈرائگن بول چیئے کیونکہ میں تم سبی کو بتا دوں کہ میں اپنے بارہ سب سے شٹرونگ سینس کو واپس زندہ کرنے والا ہوں اور پھر وہ بارہ کے بارہ ان بارہ یونیورسز کے نیو گارڈ آف ڈسٹرکشن بنیں گے تو اب تم سبی انجلز میری بات دھیان سے سن لو اور ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی ایک انجل بیچ میں بول پڑتا ہے کہ اکرکار تم یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو تمہیں تو پتا یہ نہ کہے جب تم کر رہے ہو وہ کتنا گلت ہے اکومو اور تب ہی اکومو کہتا ہے کہ میری بات دھیان سنو میں نہیں چاہوں گا کہ اب ایک اور انجل کی میرے ہاتھوں موز ہو جائے تو تم سبھی اب میری بات دھیان سے سننا اور ویس کہتا ہے کہ تم سبھی اب اس کی بات دھیان سے سننا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور انجل ایسے ہی ختم ہو جائے اس نے ہمارے فادر گرینڈ پیشت کو ہرا دیا ہے تو تم سو سکتے ہو کہ یہ کتنا ادھا پاورفول ہو سکتا ہے اس کے بعد اکومو کہتا ہے کہ اب میں سب سے پہلے یونیورس 11 جانے والا ہوں مارگریٹا تمہارے ساتھ اور مجھے تمہاری یونیورس کی ڈرائگن بول سب سے پہلے چاہیے تو ہم جا کر آتے ہیں لیکن میری بات دھیان سے سننا جب یہاں سے میں گیا تو میرے پیٹ پیچھے تم میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کرے گا اگر کسی نے ایسے کرنے کی ضرورت بھی کی تو تم جانتے ہو کہ یہ انجام کیا سکتا ہے تم انجلز ہو مجھے اتنا تم کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے تو چلو مارگریٹا یہاں سے چلتے ہیں اور مارگریٹا کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور سارے کے سارے انجلز چھپ رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارگریٹا ایک پورٹل بناتی ہے جس سے اکومو اور مارگریٹا وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یونیورس 11 کے اندر پہنچ جاتے ہیں اب ہم سبھی دیکھتے ہیں گوکو اور ویجیٹا کو اور ویجیٹا کہتا ہے اور ویجیٹا کہتا ہے اور ویجیٹا کہتا ہے اور ویجیٹا ہم ایسی ہاتھ نہیں مان سکتے چلو ہم دونوں کو ٹریننگ کر گئے اور بھی ادھا پاورفول ہونا ہوگا تاکہ ہم 20 اور باقی سب انجلز کو اس سے بچا پائیں تو چلو ویجیٹا اب کس بات کی دے رہی ہے اور ویجیٹا کہتا ہے کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑا ہو پائیں گے وہ لارڈ اکومو ہے یہ بات کیا تم بھول چکے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے زیادہ پاورفول ہے اور سچ بتاؤں تو وہ کتنے ہی ہزاروں سال سے اس ڈیمنشل گیپ کے اندر بند تھا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے زیادہ پاورفول ہو چکا ہوگا اور یہاں تکی اس نے گرینڈ پریش تک کو مار دیا ہے تو تمہیں کہا کروٹ کیا سچ میں لگتا ہے کہ ہم لارڈ اکومو کے سامنے ٹک پائیں گے اور گوکو کہتا ہے کہ آخرکار اس لارڈ اکومو کا کیا مقصد ہوگا ویجیٹا اور ویجیٹا کہتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کہا تھا وہ اپنے 12 سب سے شٹرونگ سین کو واپس سے جندہ کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری سین جاتی کو واپس سے لانا چاہتا ہے کیا کروٹ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو سامنے کر سکتا ہے لیکن میں نے جیسا کہ تم سے کہا تھا کہ ہم کچھ بھی کر کے اس کو ہرا کر رہیں گے اور گوکو بھی کہتا ہے کہ ہاں ویجیٹا تو چلو اب ہمیں باقی دیر نہیں کرنی چاہیے ہمیں اب ڈریننگ کر کے اور بھی زیادہ سٹرونگ بننا پڑے گا اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں اکومو اور مارگریٹا کو جو کہ آج آتے ہیں یونیورس 11 کے اندر اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ مارگریٹا اکومو کو لے کر جاتے ہیں ڈریننگ بول کے پاس اور وہاں پر ہم سے بھی کو ڈسپو اور ٹوپو دکھائے دیتے ہیں تب конечно مارگریٹا ٹوپو کہتے ہیں کہ ٹوپو نے ہماری Cop of Destruction کو مار دیا تھا تو اچھا یہ یہ ہوگا کہ تم سبھی کسی بھی ڈرائگن بول جلدی سے مجھے دے دو ٹوپو اور ٹوپو کہتا ہے کہ نہیں مارگریٹا تم اتنی آسانی سے اس کو ڈرائگن بول کیوں دینا چاہتی ہو تمہیں تو معلوم ہے کہ ہماری یونیورس کی ڈرائگن بول کتنی زیادہ پاورفول ہے تو میں ایسا بلکل بھی نہیں کرنے والا یہاں تک کہ لارڈ بیل موڈ نے مجھے ہی ان سبھی ڈرائگن بول کی سرکشہ کرنے کے لئے کہا تھا تو میں کسی کو بھی ایسی ڈرائگن بول نہیں دینے والا تب ہی ڈسپو کہتا ہے کہ ہاں مارگریٹا تم چنتہ مت کرو اس کو تو میں سنبھال لوں گا تم بس دیکھو اور تماشا دیکھو اور ہم دیکھتے کہ ڈسپو فائٹ کرنے کے لئے آگے جاتا ہے اور مارگریٹا اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن ڈسپو کہتا ہے کہ مارگریٹا تم چنتہ مت کرو میں کافی ادا شٹرونگ ہو چکا ہوں اتنے ٹائم میں کیونکہ میں نے ہمارے نیو گارڈ آف ڈسٹیکسن ٹوپو کے ساتھ ٹریننگ کرنے شٹارٹ کر دی تھی اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ڈسپو للکار تھا ہے اکومو کو فائٹ کے لئے لیکن ہم سبھی دیکھتے ہیں اکومو کو جو کہ اپنا ایک چھوٹا سا اٹیک کرتا ہے جس سے وہاں پہ ایک کافی بڑا دھماک ہوتا ہے اور اس اٹیک میں ڈسپو پوری طریقے سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہیں پر ڈسپو ختم ہو جاتا ہے اور مارگیٹا کہتی ہے کہ تم لوگ وقت ضائع نہ کرو میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا ادا پاورفول ہے یہاں تک اس نے گرین پیش کو تو ختم کر دیا ہے تو ٹوپو ہم سبھی کے لئے اچھا ہی ہوگا کہ تم ابھی کے ابھی ڈرائگن آن مجھے دے دو اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپو کافی ادا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیو گارڈ آف ڈسٹیکسن ہوں 11th یونیورس کا تو میں کسی کو بھی اپنی یونیورس کے اندر ایسی آنے نہیں دوں گا اور سارے کی سارے ڈرائگن بولز تم بھول جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپو اپنی پاور اپ کر کے اپنی گارڈ آف ڈسٹیکسن کی فارم میں چلے جاتا ہے تب ہی اکومو آ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو تم ہو اب نیو گارڈ آف ڈسٹیکسن یونیورس 11 کے لیکن یہ تمہارے لیک کافی بری بات ہے کیونکہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے سین ووریرس کو اس 12 یونیورس کے گارڈ آف ڈسٹیکسن کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں تو اب تمہیں تو مرنا ہی پڑے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپو اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے یہاں پر اکومو کے اوپر اور حقائی کا استعمال کرتا ہے لیکن ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اس حقائی سے اکومو آرام سے بچ جاتا ہے اور یہاں پر اٹیک اکومو ٹوپو کے اوپر اپنے ایک کافی بڑا کی بلاش کرتا ہے جس سے ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چاروں طرف دھوان دھوان فیل جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ٹوپو بھی اب فائنالی ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد مارگریٹا ساری کی ساری ڈریکن بول لے کر آ جاتی اکومو کے پاس اور کہتی ہے کہ اب میں نے تمہیں آکے ساری ڈریکن بول دے دیئے تو اچھا ہی ہوگا کہ تو مجھے اور میرے الیونتھ یونیورس کو چھوڑ دو جس سے میں ان سبھی کی رکشہ کر سکو اور تم یہاں سے نکل جاؤ اور اکومو کہتا ہے کہ اتنی جلدی نہیں مارگریٹا تمہیں تو ابھی میرے بہت کام آنا ہے اور صرف تمہیں ہی نہیں سچ بتاؤں تو سارے انجلز کو تو تمہارے لے اچھا ہی ہوگا کہ تم مجھ سے بار بار ایسے بات نہ کرو اور تم اب میرے ساتھ چلو اور ہم دیکھتے کہ یہ سننے کے بعد مارگریٹا کافی ادھا گھبرا جاتی اور وہ پورٹل اوپن کر دیتی ہے جس سے ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اکومو اور مارگریٹا واپس سبھی انجلز کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں اکومو کو جو کہتا ہے کہ فائنالی اب مجھے کچھ ڈرائگن بول تو مل چکی ہے لیکن میں تمہیں سبھی کو بتا دوں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے مند میں ابھی کے ٹائم پہ کافی تارے سوال پیدا ہو رہے ہوں گے لیکن ان سوالوں کو وہیں مار دینا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اور بھی انجلز جیسے ہی ختم ہوتے رہے اور میرے نیو گوڈ آوڈ اوڈ اسٹکسن سینس کو بینہ انجلز کے ساتھ ٹریننگ کرنے پڑنے اس کے بعد ہم واپس سے آ جاتے ہیں یونیورس 11 کے اندر جہاں پر ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ جیرین واپس سے لوٹ آیا ہوتا ہے ٹوپو کے پاس اینڈ جیرین کو دکھائی دیتی ہے ٹوپو کی دیڈ بوڈی اور جیرین یہ دیکھنے کے بعد کافی ایتا چوک جاتا ہے کہ آکرکار یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹوپو کو آکرکار کوئی کیسے مار سکتا ہے اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ پرائیٹ ٹوپرز کا ایک میمبر وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جیرین میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آکرکار سب کیا ہوا ایک سین آئے تھا مارگریٹا کے ساتھ میں اور وہ وہی تھا جس نے ہمارے گارڈ آف ڈسٹرکشن لارڈ بیل موٹ کو بھی ختم کرا اور اس نے شاید سے گرین پیش کو بھی ختم کر دیا یہ سب کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے اس کے بعد ٹیسپو اور ٹوپو اس سے لڑنے کے لئے گئے تھے لیکن اس نے ان دونوں کو ہی ختم کر دیا اور ساتھی میں ہماری یونیورس کی ڈرائگن بول بھی وہ لے کے چلے گیا یہ سننے کے بعد جیرین کا افیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہماری یونیورس کی ڈرائگن بول یعنی کی سب سے سٹرونگس ڈرائگن بول تو وہ آخر کار ہماری یونیورس کی ڈرائگن بول کیوں لے کر گیا اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی سین ہو یا پھر اس نے کسی کو بھی ختم کر آؤ لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ٹوپو کے ساتھ جس کسی نے بھی ایسا کی ہے میں اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا اور آخر کار تم کہیں پر بھی کوئی نہ چلے گئے اس سین لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جرن تمہارے پاس بہت ہی جلدی آؤں گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کلے ختم کر دوں گا تو ہم سبھی دیکھتے کہ یہاں پر اکومو سارے انجلز کے سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس ساری کی سارو ڈرائگن بول ہوتی ہے اور وہ سبھی انجلز سے کہتا ہے کہ اب فائنلی ساری کی سارو ڈرائگن بول میرے کو مل چکی ہے تو اب مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ سارے انجلز میں سے ایک انجل کہتا ہے کہ اکومو جو کچھ بھی تم کر رہے وہ بہت غلط کر رہے ہو یہ اس پورے کے پورے ملٹی ورس کے رول کے خلاف ہے اور اکومو کہتا ہے کیا کیا اب تم جیسا کوئی ایک انجل مجھے سکھائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں تو وہ تمہارے لئے اچھا ہی ہوگا کہ تم اس ٹائم پر چھپ ہو جاؤ نہیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہاری کیا حالت کرنے والا ہوں یہ بات سننے کے بعد سارے کے سارے انجلز چھپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اکومو کہتا ہے کہ اب میں اپنے سارے کے سارے بارہ سین ووریرز کو زندہ کرنے والا ہوں جو کہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور پھر وہ ہی بنیں گے اس پورے بارہ یونیورسز کے نیو گارڈ آف ڈسٹرکسن تو میری بات تم لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد ایک انجل کہتا ہے کہ بھول جاؤ اکومو جو تم سوچ رہے وہ کبھی بھی نہیں ہونے والا ہم تمہارے کسی بھی سین کو ٹرین نہیں کرنے والے یا تک کہ اسے کبھی بھی گارڈ آف ڈسٹرکسن بھی نہیں بننے دینے والے جیسا تم کر رہے اکومو وہ بہت زیادہ غرط ہے تو تم ایسا مت کرو میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں اس کے بعد اکومو یہ بات سنکے کافی ایسا گھسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم آکرکار کیا کہہ رہے ہو کیا یہ تم جانتے بھی ہو اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اکومو ایک کافی بڑا کیبلاشٹ اس انجل کے اوپر کر دیتا ہے جس سے ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہ انجل وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جو دیکھنے کے بعد سارے کے انجلز کافی ایسا گھبرا جاتے ہیں اور ایک دم شانت ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اکومو کو جو کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی اب واپس سے میرے بیچ میں آنے کی کوشش کری تو تم سبھی جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم سبھی آ جاتے ہیں یونیورس 11 میں جہاں پر ہم سبھی دیکھتے ہیں جیرن کو جو کہ اس ٹائم میں کافی ادھا گصے میں ہوتا ہے ٹوپو اور ڈسپو کی موت کے بعد اور وہ کہتا ہے کہ آخرکار چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سین چاہے کوئی بھی ہو بس ایک بار اگر میں اس کے پاس تک پہنچ گیا تو اس سین کو میں کبھی بھی جندہ نہیں چھوڑوں گا اور آخرکار اس سین کیوں پرابلم کیا ہے اس نے آخرکار ٹوپ اور ڈسپو کو کیسے مار دیا یہاں تک کہ اس نے انجلز کو بھی گلام بنا کے رکھا ہے سین جہاں کئی بھی تم ہو میں تمہیں بتا دوں کہ جیرن تمہارے پاس بہت ہی جلدی پہنچ جائے گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ایک لئے ختم کر دے گا اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں گوکو اور ویجیٹا کو جو کی اب ایک الگ پلینٹ کے اندر آ چکے ہوتے ہیں اور وہ یہی سوچ رہتے ہیں کہ آخرکار یہ پلینٹ کیا ہے اور وہ اس پلینٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور گوکو اور ویجیٹا یہ بھی سوچ جاتے ہیں کہ آخرکار وہ اکومو کو کیسے ہرا سکتے ہیں تب ہی ویجیٹا بولتا ہے کہ ایک ایک کروٹ آخرکار ہم اکومو کو کیسے ہرا پائیں گے کہ اس کے بارے میں تم نے کچھ بھی سوچا ہے اکھرکار یہ جگہ کونسی ہے تو اچھا ہی ہوگا کہ ہم کو یہاں سے جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرتے رہنے چیئے ویجیٹا اس کے بعد ہم سبھی کو اچھانک سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے کہ تم سبھی اس کو صرف ایک ہی طریقے سے ہرا سکتے ہو یہ سننے کے بعد گوکر ویجیٹا اچھانک سے چوک جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آخر کار یہ آواز کس کی ہے اور وہ شخص واپس کہتا ہے کہ تم ابھی میری جگہ پہ ہو ویجیٹا یہ سننے کے بعد کافی زیادہ شوق میں رہ ج اور کہتا ہے کہ آخر کار تم کون ہو اور آخر کار تم کیا بات کر رہے ہو اور وہ شخص کہتا ہے کہ تم اکموں کو ہرا نہ چاہتے ہو تو تم اس سے ایک طریقے سے ہرا سکتے ہو اور یہ سننے کے بعد گوکر کہتا ہے کہ آخر کار تم کیا چاہتے ہو اور تم ہو کون کہ جہاں پر تم ہو وہ میری جگہ ہے تو میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں یہ سننے کے بعد گوکر ویجیٹا کافی زیادہ شوق ہو جاتے اور ویجیٹا کہتا ہے کہ آخر کار تم کیا کہنا چاہتے ہو میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا ہے ہ ہم کو یہاں پر گرین پریش نے بیجا تھا اور وہ شخص واپس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ گرین پریش نے تمہیں یہاں پر کیوں بیجا ہے اور آخر کار تم یہاں پر کیوں ہو اور تم آخر کار کیا کیا چاہتے ہو اس کے بعد گوگو کہتا ہے کہ یہ میری بات دھیان سے سنو تم جو کوئی بھی ہو تم آخر کار ہمارے سامنے آ کر ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آنے والا اچھا ہوگا کہ تم ہی میرے پاس آ جاؤ اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ گوکو اور ویجیٹا وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور وہ ایک عجیب سے شخص کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اس شخص کو دیکھنے کے بعد گوکو کہتا ہے کہ یہ ویجیٹا آخرکار اسے دیکھو تو صحیح آخرکار یہ گول مٹل سا آدمی کون ہے اور اس کے بعد دو شخص ہم سبھی کو دکھائے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام ہے ماشٹر زونو اور میں سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں یہاں تک کہ تم اکومو کو ہرانا تک چاہتے ہو اور ویجیٹا کہتا ہے کہ ہاں لیکن تمہیں یہ ساری باتیں کیسے پتا ہے اور وہ شخص واپس کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم میری جگہ پہ ہو اور مجھے سارے یونیورس کے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی معلوم رہتا ہے اور ویجیٹا کہتا ہے کہ ہم نہیں تھے وہ جو یہاں پر آنا چاہتے تھے گرین پیش نے ہمیں یہاں پر بھیجائے اور اس کے بعد دو شخص کہتا ہے اکومو کو کیسے ہرائے جا سکتا ہے تو ہمیں بتاؤ اور وہ شخص کہتا ہے کہ اکومو کو ہرانا بیسے تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے لیکن تم بھی اگر اکومو کو جیسے لاکھوں سالوں تک اگر دائمینشنل گیپ کے اندر پریکٹس کرتے رہو گے اور اپنے آپ کو سٹرونگ بناو گے تو شاید تم دونوں اکومو کو آرام سے ہرائے سکتے ہو یہ سننے کے بعد ویجیٹا اور گوگو کافی ادا چوک جاتے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہو تم اور ویجیٹا کہتا ہے کہ آخرکار یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو اگر ہم لاکھوں سال تک ٹریننگ کرنے لگ گئے تو اس پورے پورے ملٹی ورس کو کون بچائے گا اور اکومو اپنے سارے پلان میں کامیاب ہو جائے گا تو آخرکار تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو اس کے بعد میسٹر جنو کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے لیکن تمہارے اس کے علاوہ بھی اور راستے ہیں جس سے تم اکومو کو ہرا سکتے ہو اس کے بعد گوکو کہتا ہے کہ یہ آخرکار تم کہنا کیا چاہتے ہو صاف صاف بتاؤ تم ہم کو صاف صاف راستہ بتا دو جس سے ہم اکومو کو ہرا سکے اس کے بعد ماسٹر جنو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں تم کو اتنی آسانی سے نہیں بتانے والا تم کو کچھ نہ کچھ تو میرے لیے لانا پڑے گا جس سے میں تمہارے سوال کے جواب دے سکوں اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ویجیٹا کافیاتا غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ابھی کے ٹائم پر ملٹی ورس کے اندر کتنا بڑا خطرہ منڈرہ رہے اور تمہیں صرف اپنی کچھ چاہیے چیزیں تو آخرکار تمہیں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا اس کے بعد گوکو کہتا ہے کہ یہ ویجیٹا سزانت ہو جاؤ لگتا ہے یہ مجھے سنبھالنا پڑے گا اور گوکو اس سیکس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو ماسٹر جنو میں تم کو بتا ہوں کہ میں اس ملٹی ورس کا نیو کینگ آف ایوریتنگ ہو لیکن صرف اتنا ہی نہیں جہاں سے میں آتا ہوں یعنی کہ پرنیٹ ارتھ میں وہاں پر کافے سارے ڈھیڑوں سوادشت پکوان بھی ملتے ہیں تو جیسے ہماری پرچی واپس سے آ جائے گی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لئے میں کافے سارے سوادشت کھانے کے لیے لے کر آوں گا یہاں تکی لارڈ ویرس اور گرینڈ پریشت اور جنو ساما کو بھی وہ سارے چیزیں کافی ادھا پسند تھی یہ سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینو کچھ کچھ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں چلو یہ بات کافی تھی لیکن میں تمہارے صرف ایک ہی سوال کا جواب دے سکوں گا تو جلدی سے پوچھو لیکن اگر تم اپنا دوسرے سوال کا جواب جانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے لئے کچھ اور وید دینا پڑے گا اس کے بعد گوکو رویشتہ کہتے ہیں کہ آخر کار ہم اکومو کو کیسے ہرا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے اس کے بعد ماسٹر زینو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو سمپل ہے کہ اکومو نے کافی لمبے ٹائم تک لاکھوں سالوں تک دائمیشنل گیپ کے اندر پریکٹس کی تھی جس سے وہ کافی ادھا پاورفل بن چکا ہے اور ساتھ ہی میں اکومو بھی کے ٹائم پر سائیو ڈرائگن بول کوئی کھٹا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے بارہ سین وولیرز کو زندہ کرے اور سب سے سکتی سالی نیو ایمپرر کھڑا کر دے جو کی سینس کا ہوگا یہ سننے کے بعد گوکو رویشتہ کافی ادھا چوک جاتے ہیں اور گوکو کہتا ہے تو آخر کار اب ہم ان کو کیسے ہرا سکتے ہیں اس کے بارے میں تو کچھ بتاؤ تو چلو میں تمہیں آخر کار بتائی دیتا ہوں کہ تم اکومو کو کیسے ہرا سکتے ہو تو تم دونوں سینس میں سے ایک سینس کو لاکھوں سالوں تک پریکٹس کرنی پڑے گی اس ڈیمینشنل گیپ کے اندر جس سے تم اتنے ادھا پاورفول ہو جاؤ گے کہ تم اکومو کے لیول تک پہنچ جاؤ گے یہ سننے کے بعد گوکو رویشتہ کہتا ہے یہ آخر کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم اگر لاکھوں سالوں تک پریکٹس کرنے چلے گے تو ہمارے پیچھے اس پورے ملٹی ورس کا دھیان کون رکھے گا اور اگر اکومو اس ٹائم پر اپنے مقصد میں کام آب ہو گیا تو تم سوچ بھی سکتے ہو کہ ہماری پریکٹس ساری کی ساری بیکار چلے جائے گی اور ماسٹرز انہوں کہتے ہیں ہاں اسی لئے میں تمہارے علاوہ بھی ایک سینس کو جانتا ہوں جو کہ کافی بڑیہ سینس ہے اور وہ کئی سالوں تک اس ڈیمینشنل گیپ میں ابھی تک ٹریننگ کرتا وہ آ رہا ہے یہ سننے کے بعد گوکو اور ویجیٹا کافی رہا چوک جاتے ہیں کیا ہمارے علاوہ بھی اور اکومو کے علاوہ بھی ایک ایسا سینس ہے جو اس ڈیمینشنل گیپ کے اندر اتنے ٹائم سے پریکٹس کر رہا ہے تو وہ کون ہے اس کے بعد ماسٹرز انہوں کہتے ہیں کہ وہ سینس ہیں پہلا سپر سینس گوڑ یا موشی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ماسٹرز انہوں گوکو اور ویجیٹا کو بتاتے ہیں کہ اکومو کے علاوہ بھی ایک ایسا سینس ہے جو کی کافی لمبے ٹائم سے یعنی کی لاکھوں سال سے اکومو کے جیسے ہی ڈیمینشنل گیپ کے اندر ٹریننگ کرتا ہوا آ رہا ہے جو سننے کے بعد گوکو اور ویجیٹا کافی ادا چوک جاتے ہیں کی آکرکار وہ سینس کون ہے اور ویجیٹا کہتا ہے کہ جلدی سے ہمیں بتاؤ کی آکرکار وہ سینس کون ہے اور گوکو بھی کہتا ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اور سینس جو کی اکومو کے جیسے ہی اتنے لاکھوں سال تک اس ڈیمینشنل گیپ کے اندر کیسے ٹریننگ کر سکتا ہے آکرکار وہ کون ہے اور ماسٹر زونوں بتاتے ہیں کہ وہ سینس ہے فرسٹ سپر سینس گوڈ یاموشی جو سننے کے بعد گوکو اور ویجیٹا کافی ادا چوک جاتے ہیں اور ویجیٹا کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم سبھی کو معلوم ہیں کہ یاموشی کافی ٹائم پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اور گوکو بھی کہتا ہے کہ ہاں جب ہم نے شیڈ ڈرون سے بھی کہا تھا کہ پہلے سپر سینس گوڈ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تب بھی سیڈ ڈرون نے بھی یہی کہا تھا کہ اب یاموشی نہیں رہا تو آکرکار تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو اور یہ بولنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں زونوں کو زوئی کہتا ہے کہ یقین کرو ابھی تک سچ میں یاموشی زندہ ہے وہ تم سبی سے چھپاوائے یہاں تک کہ اگر تم بات کر رہے ہو شیڈ ڈرون کی تو دیکھو یہ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ یاموشی ایک ایسا سینس تھا جو کی سب سینس سے آگے نکل چکا تھا اس ٹائم پہ ایسے کافی سارے سینس تھے جو کی کافی ادھا پاورفول تھے لیکن صرف یاموشی ان سب میں سے سپر سینس گوڈ کی تتکتی کو حاشل کر پایا تھا اور اس کے بعد یاموشی خود چاہتا تھا کہ وہ اب یہاں سے دور چلے جائے اور اس کے بارے میں اب کسی کو بھی معلوم نہیں چلے لیکن تب ہی ایاموشی نے ایک بہت بڑا فیسا لیا اس نے گولڈن ڈرائگون کو بلایا اور کہا تھا کہ میری ایک بوڈی کو تو تم ڈائمینشل گیپ کے اندر ہمیشہ میں شکلے سیل کر دو جس سے میں بہت زیادہ پاورفول ہو سکوں اور ساتھ ہی میں اور دوسری طرف میری سول کو اس ملٹی ورس کے اندر ہی رہنے دو تاکہ مجھے پتا چلتے رہے کہ آخرکار اس ملٹی ورس کے اندر کیا کیا چلتا وہ آ رہا ہے اینڈ ماسٹرزوں نے واپس سے کہہتے کہ یاموشی کے یہی اچھا تھی کہ اس کو پہلے تو ڈائمینشل گیپ کے اندر ہمیشہ میں شکلے سیل کر دیا جائے جس سے وہ بہت ہی جیادہ پاورفول ہوتا رہے جس سے سبھی لوگوں کو یہ لگے کہ اب یاموشی ختم ہو چکا ہے ساتھی میں یاموشی نے اپنی سول کو یہی پر چھوڑ جیا تھا جس سے وہ اس پورے کے پورے ملٹی ورس کے اندر کیا کیا چلتا وہ آ رہا ہے وہ سب بھی دیکھ سکے اور سچ بتاؤں گوکو اور یہ سننے کے بعد گوکو اور ویٹا کافیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ویجٹا کہتا ہے کہ آخرکار یہ سب کیا چل رہا ہے پہلے اکومو پھر سپر سینٹ گوڈ یاموشی بھی اب زندہ ہے تو آخرکار مجھے لگتا ہے کہ ہم سینٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہم سینٹ میں سیوی وہ سینٹ زندہ ہے جو کی اس پورے ملٹی ورس کو رول کر سکتے ہیں یہ سننے کے بعد گوکو کہتا ہے کہ اے ویجٹا تم کو زیادہ ہی سوچنے لگے ہو کہ ہاں تم صحیح ہو کہہ کرو لیکن ہے ماسٹر زنو ہم آخرکار یاموشی تک کیسے پہنچ سکتے تو ہمیں کچھ راستہ بتاؤ کہ میں تم کو اتنا ہی بتانا چاہوں گا جیسے کہ میں نے تم کو پہلے بتایا تھا کہ میں تمہارے صرف ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں اب میں تمہارے اور سوالوں کو جواب نہیں دے سکتا تو میں یہاں سے جاتا ہوں لیکن اس ٹائم پہ ویجٹا کاف یادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہی ہمیں جانے سے پہلے یہ بتا کے جاؤ کہ آخرکار ہم یاموشی کو اپنے پاس کیسے لے کر آ سکتے ہیں اور ماسٹر زنو کہتے ہیں کہ یاموشی کی سول سے ہی تم اس کے پاس پہنچ سکتے ہو یہ سننے کے بعد گوکو کہتا ہے تو آخرکار یاموشی کی شول ہم کو کھاں ملے گی کیونکہ اس ڈیمنشل گیپ کے اندر تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا پائے گا اور ماسٹر زنو ایک بہت بڑی بات تب بتاتے ہیں کہ گوکو تم ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ تم اتنے زیادہ پارفول ایسی ہوتے ہوئے نہیں آئے یہاں تک کہ تم نے وہ ساری چیزوں کو اچیو کر رہا ہے جو کہ تم کبھی اچیو کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کا ایک بہت ہی بڑا ریزن ہے سننے کے بعد گوکو اور ویجیٹا دونوں ہی کافی یادہ چوک جاتے اور ویجیٹا کہتا ہے کیا آخرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ماسٹر زنو کہتے ہیں کہ ہاں گوکو تمہیں تو یاد ہی ہوگا کہ تم نے الٹر آئنسٹین جیسی پاور کو کیسے اچیو کیا تھا یہاں تک کہ تم ہی سب سے پہلے سپر سین گوڈ اس ٹائم پہ بنے تھے کیونکہ بیرس کے سپنے میں بھی جو سین آئے تھا وہ خود یاموشی تھا یاموشی نے بیرس کو سنکیت دیا تھا کہ وہ پہلے سپر سین گوڈ یاموشی کو ڈھونڈنا بند کرے اور ایک اور سپر سین گوڈ یامی کی تمہیں ڈھونڈے گوکو جس وجہ سے ہی بیرس تمہارے پاس تک آئے تھا اور یہ سب جو کچھ بھی آج تک تمہارے ساتھ ہوتا وہ آ رہا ہے تمہارا الٹر آنسٹین جیسی پاور کو اچھیو کرنا تمہارا خود کا سپر سین گوڈ کے اندر ٹرانسوم ہونا یہاں تک کہ تمہارا ایک king of everything بننا یہ کہیں نہ کہیں یاموشی کی شول کے وجہ سے ہی possible ہوا ہے گوکو اور گوکو یہ سننے کے بعد کافی ادھا چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا آخرکار ایسا صحیح میں ہو سکتا ہے یاموشی کی شول آخرکار میرے اندر کیا کر رہی ہے اور ویجیٹا بھی کہتا ہے کہ یہاں کے کروٹ سائر یہ صحیح بول رہا ہے کیونکہ ہم سب ہی نے جتنا دیکھا ہے تم کو تم ہم سب ہی سے ہی الگ تھے اور یہاں تک کہ تم ہی وہ پہلے موٹل جس نے الٹرا انسٹینٹ کو اچھیو کیا نہ صرف اتنا بیرس بھی تمہیں ڈونڈتے بھی پلانٹ ارث میں آیا تھا جس سے اسے سپر سینٹ گوڈ مل سکے اور پھر تم ہی بنے تھے سپر سینٹ گوڈ اور تم نے خود نے کہا تھا کہ جب تم سپر سینٹ گوڈ کے اندر ٹرانسوم ہو رہے تھے تب تمہیں ایک عجیب سی پرچھائی دکھائی دی تھی تو شاید کہہ کروڈ وہ یاموشی کی سول ہوگی جو تمہیں تمہارے اندر دکھائی دی تھی یہ سب ہونے کے بعد گوکو کچھ دیر تک تو چپ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد گوکو کہتا ہے کہ اچھا تو یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن آخر کار ہم یاموشی تک کیسے پوچھیں گے یہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہے نہیں اور ویشٹا بھی کہتا ہے ہاں تو اب ہمیں جلدی سے بتا دو کہ آخر کار ہم یاموشی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس اکومو کا کام ختم کر سکے اور اس کے بعد زونو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو جتنا بتانا تھا وہ میں نے تم کو بتا دیا ہے اور میں نے تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہارے صرف ایک ہی سوال کا جواب دوں گا تو اب میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے تم کو میں ایک بس چھوٹی سے ہنٹ دے دیتا ہوں کہ گوکو تمہارے اندر یاموشی کی سول ہے تو تم اپنے اندر جھاک کے دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم اکرکار یاموشی سے کیسے مل سکتے ہو اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ماسٹر زونو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گوکو اور ویجیٹا بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ویجیٹا کہتا ہے کہ اے کیکاروٹ اکرکار تمہیں کیسے بھی کر کے یاموشی کی سول کو اپنے اندر سے باہر نکالنا پڑے گا اور یہاں تک یاموشی کے پاس تک اب ہمیں پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ بس اب وہی ہے جو اکومو اور باقی کے سین ووریرز کو اکیلا ہی روک سکتا ہے اور گوکو کہتا ہے کہ ہاں ویجیٹا اب مجھے پتا چل چکا ہے کہ اکرکار مجھے کیا کرنا ہے لیکن میں یہ سب کیسے کر پاؤں گا اس کے بعد ہم سبھی آ جاتے ہیں اکومو کے پاس جہاں پر وہ 11th یونیورس کے ساری کی ساری ڈرائگن بول کو آپس میں اکٹا کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کافی بڑا شیڈرون آ جاتا ہے جو کہ 11th یونیورس کا شیڈرون رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آکرکار تمہاری کیا اچھا ہے جلدی سے بتاؤ میں تمہاری کوئی ایک اچھا پوری کروں گا اور یہاں پر اکومو کہتا ہے کہ صاحب با شیڈرون آکرکار تم یہاں پر آ ہی چکے ہو تو میرے اچھا یہ ہے کہ تم میرے سارے کے سارے سین ووریئرز کو زندہ کر دو میرے بارہ ٹوپ سینز کو تو تم ان سبی کو جلدی سے زندہ کر دو اور اس کے بعد شیڈرون کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہارے بارہ سین ووریئرز کو زندہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اندر اتنی پاور نہیں ہے وہ صرف گولڈن ڈرائگن ہی ہے جو تمہارے سارے سینز کو ایک بار میں ہی زندہ کر سکتا ہے یہ سننے کے بعد یہ سننے کے بعد اکمو کا فیدر خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو ایک ہی صحیح لیکن ابھی کے ٹائم پہ ایک سین ووریئرز بھی زندہ ہونا کافی ہے تو چلو شیڈرون میں جس سین کو زندہ کرانا چاہتا ہوں وہ ہے سائیکور اس کے بعد ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کافی بڑی وائٹ روشنی فیل جاتی ہے اور یہاں پر شیڈرون اپنے کام کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک نیو سین ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے زائیکور اور اس سین کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے انجلز کافی ادھا گھبرا جاتے ہیں اور اس کا ریزن ہم سب ہی کو صاف صاف دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ سین ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پہلے بھی گوڈ آف ڈسٹرکسن رہ چکا ہوتا ہے اور اسی کا نام ہوتا ہے زائیکور اور یہ دیکھنے کے بعد اکومو کافی ادھا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے فائنلی زائیکور اب تم بھی میرے پاس آ چکے ہو اور دیرے دیرے کر کے میں اپنے سارے کے سارے بارہ سین ووریر کو زندہ کر دوں گا اور اس کے بعد ہمیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں تک کہ خود لوٹ زالامہ بھی ہمارے بیچ میں پھر نہیں آ سکتا اور پھر ہم سین اس پورے ملٹی ورس کے اندر رات کریں گے اور اپنی سین ووریرز کا ایک نیو ایمپرر کھڑا کر دیں گے تو اب ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رائیگور فائنلی زندہ ہو چکا ہوتا ہے اور رائیگور جا کے ملتا ہے اکومو سے اور اکومو کہتا ہے کہ فائنلی رائیگور اب تم بھی زندہ ہو چکے ہو تو جل سے جل ہم ہمارے سارے سین ووریرز کو زندہ کر دیں گے اور تب ہی رائیگور بولتا ہے کہ اکومو آخرکار تمہیں اتنی زیادہ دیر کیسے لگ گئی مجھے زندہ کرنے میں حالکہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ تم اتنے زیادہ پاورفل ہو لیکن پھر بھی ایسی کونسی چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے اور آخرکار کیا اتنے ٹائم بعد تم بڑے ہو چکے ہو اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں اکومو کو جو کی کہتا ہے کہ یہ میں نے تم کو کتنی بارکا ہے کہ تم میرے سے ایسے باتیں مت کیا کرو سب سے پہلا سین تم ہی ہو جو میں نے تم کو زندہ کر رہا ہے اور وہ دیرے دیرے کر کے ہم باقی کے سینس کو بھی زندہ کر دیں گے اور یہاں پہ رائیگور واپس کہتا ہے لیکن تم کو اتنے زیادہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے اور تم نے صرف میرے کو ہی زندہ کیوں کیا ہے کیوں تم باقی سب کو زندہ نہیں کر سکتے ایک ساتھ ہی کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اکومو اینڈ اکومو کہتا ہے کہ میں تم کو بتا دوں کہ میں تم سے بار بار بحث نہیں کرنے والا اچھے ہی ہوگا کہ تم میرے سامنے چکچاپ رہو اور ساتھ ہی میں میں تم کو بتا دوں کہ سارے وہ ایرس ایک بار میں زندہ نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے جس ڈرائگن کو بولایا تھا اس نے میرے کو بتایا تھا کہ صرف ایک ہی ایسا ڈرائگن ہے جس کو وہ گولڈن ڈرائگن کہتے ہیں جس سے وہ سارے کے سارے سینس وارئرز کو ایک ساتھ زندہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم کو بتا لگانا پڑے گا کہ آخر کار ہم اس گولڈن ڈرائگن کو اپنے پاس کیسے بولا سکتے ہیں اور اسی کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ایک ہی بار میں ہمارے سارے کے سارے وارئرز کو زندہ کر سکتا ہے یہ سننے کے بعد رائیگور کہتا ہے تو اچھا لیکن ایک سیکنڈ ذرا دیکھتا تھا یہاں پر میرے سواگت کے لئے اتنے سارے انجلز کیسے اور ہم سب ہی دیکھتے ہیں سارے انجلز کو جو کی رائیگور کے زندہ ہونے کے بعد کافی عدد ڈرے وے سے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک انجل بولتی ہے یہ تو وہی رائیگور ہے جو کی ایک سین ہونے کے باوجود بھی ایک گارڈ آف ڈسٹرکشن بن چکا تھا لیکن اس کے کرتوتوں کے وجہ سے اس کو بہت پہلے ہی ڈسٹروائی کر دیا گیا تھا آخرکار یہ بھی زندہ ہو چکا ہے تو اب آگے چل کر کیا ہوگا اور یہ سننے کے بعد سارے کے سارے انجلز کافیادہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ویس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہمیں صرف شانت رہنا چاہے میرے کو پتا ہے کہ آگے چل کر سب کچھ صحیح ہوگا تو تم سب ہی شانت رہنا اس کے بعد ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رائیگور آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہی انجلز تو آخرکار تم لوگ یہاں پر ہوں وہ تو لگتا ہے کہ آکومو نے تم سب کو یہاں پر بندی بنا کر رکھا ہے جو دیکھتے میرے کو کافیادہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن چلو کوئی بات نہیں جیسے میرے ساتھ میں ہمارے سارے سین ووریرز جندہ ہو جائیں گے تو تم اپنے اپنے کام میں لگ جانا اور میں پہلے ہی ایک گارڈ آف ڈسٹرکسن رہ چکا ہوں تو میرے کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ وہاں پر آکومو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم سبھی اب دھیان سے سنو میرے کو بتاؤ کہ آخر کار ہم گولڈن ڈرائگن کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں اور تب ہی مالگریٹا بیچ میں بولتی ہے کہ تم گولڈن ڈرائگن کے پاس کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تم کبھی بھی گولڈن ڈرائگن کو اپنے پاس نہیں بلا پاؤ گیا کمو اور یہ سننے کے بعد زائیگور گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ذرا دیکھو تو یہ کون بولا ایک ایسی انجل جو اتن زیادہ پاورفل نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ٹک پائے لیکن پھر بھی اس کی زبان تو دیکھو اور یہ سننے کے بعد ویس کہتا ہے کہ چوب ہو جاؤ تمہاری ایسے کیسے ہی مت ہوگی کہ تم ہم انجل سے ایسے بات کر سکتے ہو بھولا مت کی ایک ٹائم پہ ہم نے تم کو ٹرین کر کے گارڈ آف ڈسٹرکسن بنائے تھا اور زائیگور کہتا ہے اچھا ویس تو تم بھی یہاں پر ہو مجھے پتا ہے کہ تم ان سبھی انجلز میں سب زیادہ سمجھدار اور سب زیادہ طاقتور ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہوں گا کہ تم مجھے بتا دو کہ ہم گولڈن ڈرائگن کے پاس کیسے پوچھ سکتے نہیں تو تم سمجھدار ہوئی کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں انڈ ویس کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو اسی لئے تم ان انجلز میں سے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤگے اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ آکھرکار تم گولڈن ڈرائگن کو اپنے پاس کیسے بلا سکتے ہو اور اس کے پاس سین چینج ہوتا ہے ہم سبھی آ جاتے ہیں گوکو اور ویجیٹا کے پاس جو کی ماسٹرز دونوں کے پلے سے چلے جاتے ہیں اور وہ اب کہیں اور ہوتے ہیں اور یہاں پر گوکو کہتا ہے ہے ویجیٹا آکھرکار تم سوچ سکتے ہو کہ مجھے تو ابھی بھی وشاہت نہیں ہو رہا کہ پہلے سپر سین گوڈ یاموشی کی سول آکھرکار میرے اندر ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے ویجیٹا یہ فیلنگ کچھ اور ہی ہے اور ویجیٹا کہتا ہے کہ چھپو جو بدھو کہہ کرو کیا تمہیں ابھی بھی مجاک سوج رہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یاموشی کی پاور آکھرکار کتنی زیادہ تھی اور گوکو کہتا ہے ہے ویجیٹا کیا تم یاموشی کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے یاموشی کے بارے میں تھوڑا بتاؤ اور یہاں پر ویجیٹا بولتا ہے کہ یاموشی وہ شخص تھا جو کی پہلا سپر سین گوڈ کے اندر ٹرانسوم ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی سین کے وارئرز تھے اور وہ پانچ سین وارئرز جو کی کافی پیور ہرٹڈ تھے ان کی مدد سے ایک یاموشی سپر سین گوڈ کے اندر ٹرانسوم ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی وار ان سبی کے بیچ میں ہوئی تھی یاموشی کے سارے ساتھ ہی اس وار کے اندر مارے گئے تھے اور ہم سبی کو بھی ہی لگتا تھا کہ اس وار کے اندر یاموشی بھی ختم ہو چکا تھا لیکن جیسا کہ ماسٹر زونو نے بتایا کہ یاموشی ابھی تک زندہ ہے تو میرے کو پکا یقین ہے کہ اگر ہم یاموشی کے پاس کیسے بھی کر کے پہنچ جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اکوم ہو اور اس کے سارے کے سارے سین وارئرز کو ہر راپ آئیں گے اور اس کے بعد گوڈ کہتا ہے اچھا ویجیٹا تو اب ہمیں جلدی سے لگتا ہے اور ہم سبھی دیکھتے کہ گوڈ اور ویجیٹا وہاں سے نکل جاتے ہیں اور رستے کے اندر ویجیٹا کہتا ہے لیکن کیا کروٹ تمہیں کیسے بھی کر کے یاموشی کی سول سے بات کرنے ہی پڑے گی جس سے ہم سبھی یاموشی کو اپنے پاس بودھلا پائیں گے اور اس کے بعد ہم سبھی آ جاتے ہیں یونیورس 11 کے اندر جہاں پر جیرین کا افیادہ رینج کے اندر ہوتا ہے تب ہی جیرین کا وہی ساتھ ہی واپس سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہی جیرین تمہیں اتن جلدی باجی نہیں کرنی چھئے کیونکہ جو میں نے دیکھا اس سین کے بارے میں وہ تمہیں بھی وشواص نہیں ہوگا اس نے ہمارے گوڈ آف ڈسٹرکشن بیل موڈ کو تک کو مار دیا اور ڈسپو اور ٹوپو بھی اب اس کے سامنے نہیں ٹک پائے تو تمہیں کیا لگتا ہے جیرین کیا تم اس کا سامنہ کر پاؤگے اور جیرین کہتا ہے کہ ہاں مجھے پکا یقین ہے کہ میں اس کا سامنہ کروں گا نہ کہ صرف اس کا سامنہ کروں گا بلکہ اس سین کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا آخر کار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سین اتنا دہ پاور فول ہوگا کہ وہ ایک گوڈ آف ڈسٹرکشن اور ایک ٹوپو جیسے گوڈ آف ڈسٹرکشن تک کو بھی ہرا سکتا ہے ساتھ ہی میں میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ مارگیٹا اس کی بات ایسے ہی نہیں مان رہی کہیں نہ کہیں اس نے مارگیٹا کو بھی اپنی شکتی سے اپنے کابو میں کر لیا ہوگا تو آخر کار یہ سین اتنا دہ پاور فول کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں اس سین کے پاس پہنچ جاؤں گا میں اس سین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا اور وہ شخص کہتا ہے تو جیرین آخر کار تم اس سین کے پاس کیسے جاؤگے کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پرائیٹ ٹوپرز کا ہر ایک میمبر تمہارے لئے اپنی جان تک دے دے گا جیرین اور جیرین کہتا ہے کہ نہیں لگتا ہے کہ یہ سب مجھے اکیلا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے ٹائم کی میری ٹریننگ ایسے ہی بیکار چلے جائے گی یہاں تک کہ ٹوپ اور ڈسپو بھی ان کے سامنے نہیں ٹک پائے تو یہ سب مجھے اکیلا ہی کرنا پڑے گا اور میں آ رہا ہوں سین اس کے بعد ہم سبھی واپس سے آ جاتے ہیں یونیورس سیون کے اندر اور ہم سبھی دیکھتے ہیں ویس کو جو کہ اکیومو اور رائیگور کو بتاتا ہے کہ انہیں گولڈن ڈرائگن کو بلانے کے لیے سارے کی ساری سپر ڈرائگن بول کو اکھٹا کرنے پڑے گی جو کہ یونیورس سکس اور یونیورس سیون کے پورے کے پورے برمان میں فیلے ہوئی ہے جو سننے کے بعد اکیومو کہتا ہے کہ چلو یہ بات تو اچھ ہوئی کہ رائیگور زندہ ہو چکا ہے تب ہمیں زیادہ کٹھینائی نہیں ہوئے گی ان سپر ڈرائگن بول کو حاصل کرنے میں اور جیسے ہی وہ سپر ڈرائگن بول ہمارے ہاتھوں میں لگ جائے گی ہم ہمارے سارے کے سارے بارہ سین ووریورس کو زندہ کر دیں گے اور اس کے بعد اس پورے کے پورے ملٹی ورس میں صرف ہم سینس کا رات چلے گا اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں رائیگور کو جو کہتا ہے کہ آخر کار کیا تو من دو سین کو زندہ کر پاؤ گے کیونکہ اس کے لئے شاید ہمیں اومنی کنگ کی ضرورت پڑے گی اور میرے خیال سے اومنی کنگ اب نہیں رہا ہے اور یہاں پر اکومو کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو رائیگور میں تم کو ایک بات بتانا تو بھولی گیا جو بات سنگی کہیں نہ کہیں تم بھی خوش ہو جاؤگے کہ اب ایک ایسا سین ہے اس یونیورس کے اندر جو کہ ایک نیو کنگ آف ایوریثنگ بن چکا ہے یعنی کہ پورے ملٹی ورس کا نیو کنگ تو کئی نہ کئی وہ سین ہمارے کام آ سکتا ہے اور ہم کو اس کی جان دینی پڑے گی یہ سننے کے بعد رائیگور کہتا ہے اچھا تو ایک سین جو کی اب ایک ملٹی ورس کا رولر تک بن چکا ہے تو یہ بات تو بہت اچھی ہوئی اکومو کیونکہ اب اس سین کے خاتمے کے ساتھ ہم اپنے ان دو سین کو بھی جندہ کر لیں گے یہ سننے کے بعد سارے کے سارے انجل کافی ادھر در سے جاتے ہیں اور مارگیٹا کہتی ہے کہ آخرکار ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہے ان سبی کو روکنے کے لئے اگر ان سبی نے اپنے سارے سین ورس کو زندہ کر دیا تو آخرکار ہم پھر ان سبی کا سامنے کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اور پھر زندگی بار ہم سبی کو ان کا گلام بن کے رہنا پڑے گا اور یہی ایک انجل اور کہتی ہے کہ ہاں مارگیٹا تم صحیح ہو لیکن آخرکار ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ویس کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں اور ویس کہتا ہے کہ فلال ہمارے پاس کرنے کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ابھی کے ٹائم پہ کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں صرف انتظار کرنا چاہے لیکن تم سب بلکل بھی ٹینشن مت لو کیونکہ میں جانتا ہوں گوکو اور ویجیٹا ابھی بھی زندہ ہے تو وہ کیسے بھی کر کے ان دونوں کو ضرور سے رہیں گے اور میرے کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ہم سب ہی کو ضرور سے بچائیں گے اور اس پورے ملٹی ورس کو بھی بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ گوکو اور ویجیٹا ہی ہے تو تم سارے انجلز چنتہ مت کرو کیونکہ گوکو اور ویجیٹا بہت جلدی آئیں گے ایسا میرے کو لگتا ہے